بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہے بی اے بی ایسی پارٹ ون کے سٹوڈنٹس کے لیے بہت سے میسیجز آ رہے تھے کہ سر ویول بیسیک پروگرامنگ کے جو بک ہے اس کے ایمپورٹنٹ کوشنز جانے ہیں پروگرامز بولتے ہیں تو وہ بتا دیں تو آج کی ویڈیو میں ہم جو 50 مارکس کا ویپر آپ کے پاس آتا ہے یعنی کہ 50 کا آپ کو آئیٹک کی بک سے آتا ہے انفورمیشن ٹکنالوجی کے آپ کے پاس پارٹ آتا ہے اور 50 مارکس کا آپ کے پاس آتا ہے ویول بیسیک یعنی کہ پروگرامنگ والی بک سے تو جو پروگرامنگ والی بک ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ 15 مارکس کا پریکٹیکل ہوگا اور 35 کا آپ کے پاس کیا ہوگی تھیوری کا پیپر آئے گا یعنی کہ پروگرامز اگر آئیں گے تو ویول بیسیک کے ان پروگرامز کی بات کریں گے جو کہ زیادہ important ہیں بار بار paper میں پوچھے جا چکے ہیں ایک بات میں clear کر دوں کہ یہ ویڈیو ان تمام students کے لیے جو part 1 میں computer science کا مضمور پڑھ رہے ہیں وہ چاہے آپ پنجاب انیورسٹری سے پڑھ رہے ہیں سرگودہ سے پڑھ رہے ہیں جیسی فیصلہ باز سے پڑھ رہے ہیں یا انیورسٹریف گجراز سے پڑھ رہے ہیں یا کسی اور انیورسٹری سے پڑھ رہے ہیں آپ جہاں بھی پڑھیں گے بیسی part 1 کے اندر computer science وہاں پہ سرنٹس آپ کے پاس دو بکس تو لازمی آپ پڑھیں گے ایک آپ کے پاس information technology کی IT series والی اور ایک آپ پڑھیں گے ویڈیو بیسیک والی جو بک ہوتی ہے وہ آپ لازمی پڑھیں گے آپ پہ سامنے نظر آ رہی ہے یہ آپ لازمی پڑھیں گے تو یہ جو ویڈیو ہے سب کے لیے important ہے مطلب یہ جو میں آپ کو topic بتاؤں گا یا programs بتاؤں گا یہ overall important ہے جو زیادہ دفعہ پوچھے جا چکے ہیں اور آئندہ بھی پیپر میں پوچھے جائیں گے تو چلیں start کرتے ہیں ایسے پہلے میں آپ کو IT series کی جو بک ہے آپ کے پاس information technology کی اس کے important جو question سے بتا چکا ہوں اگر آپ کے ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کا جو link ہے description میں ڈال دوں گا اس کو بھی آپ لازمی جا کے دیکھ لیں کیونکہ آپ کا جو آدھا paper ہے وہ آپ کا information technology کی بک سے آنے والا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو papers کی بتا چکا ہوں پنجاب انورسٹی کے الگ بتائیے آپ کو سرگودہ کی جیسی کی سارے کی میں الگ الگ upload کر چکا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو paper scheme ہوتی ہے مطلب paper کا طریقہ کر ہوتا ہے pattern ہوتا ہے وہ تھوڑا change ہو سکتا ہے لیکن جو books ہیں وہ same to same ہے مطلب books دو ہی استعمال ہوں گی لیکن جو paper pattern ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے کسی میں آپ کے پاس دو آپ کے پاس section ہوں گے کسی میں تین section ہوں گے paper میں اور کسی میں دو کرنے ہوں گے کسی میں تین کرنے ہوگا paper pattern چھینے ہو سکتا ہے کسی میں mc کو جو ہوتا ہے وہ 15 marks کے آتے ہیں کسی میں 30 کے آتے ہیں تو یہ paper pattern جو ہے وہ different ہوتا ہے جو books ہیں وہ same to same ہیں وہ میرے چینل پر upload ہے پہلے آپ جا کے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب کی الگ الگ paper scheme جو ہے وہ upload ہے اس کے بعد start کرتے ہیں یہ آپ کے پاس visual basic کی book ہے میرے پاس یہ third edition ہے تو اس کے ہم جو ہے important programs کو ہم discuss کرتے ہیں تو یہ میرے پاس third edition ہے تو آپ کے پاس جو بھی edition ہے اس کے مطابق آپ نے جو ہے topic کو mark up کر لینے ہیں تو visual basic کا جو پہلا chapter ہے اس کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس تو پہلا chapter کی بات کرتے ہیں پہلا chapter آپ کے پاس ہے introduction to programming programming کا introduction ہے یہاں پہ تو اس میں جو important topics ہیں سوڑے سے وہاں پہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ہے 1.31 topic یہ آپ کے پاس algorithm and pseudo code یہ آپ کے پاس important ہوتا ہے اس میں definitions کچھ important ہیں basic basic اس میں آپ کے پاس آتی ہیں properties of algorithm اور advantages of algorithm یعنی کہ جو algorithm والا topic ہے یہ important ہوتا ہے اس کو آپ نے کرنے next آپ نے کرنا ہے flow chart flow chart والا topic جو ہے important ہوتا ہے uses of logic flow chart ہے flow chart symbols ہیں guidelines for trying flow chart ہے limitations of flow chart ہے اس کے علاوہ اس کے سارے topic آپ نے کر لینے آگے بات کریں تو programming language programming language والا topic بہت زیادہ important ہے یہ low level language کیا ہوتی ہے high level اس کے علاوہ difference between procedural اور non procedural language جو ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ difference between low level and high level language یہ سارا آپ نے کر لینے اور آپ کے پاس اس میں جو last والا topic important آپ کے پاس ہے programming techniques programming techniques والا most most important ہے اگر آپ اوپر والے جو topic ہیں وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں کیونکہ اس میں جو basic defines ہی ہوتی ہیں لیکن آپ نے یہ بھی کرنے اور اس topic کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا programming techniques اس میں آپ کے پاس structure programming ہے object oriented programming ہے event driven programming ہے اور visual programming ہے یہ آپ کے پاس chapter کا most most important topic ہے 1.9 اوپر والے بھی important ہیں لیکن یہ زیادہ important ہے اس chapter میں بہت زیادہ جو چیزیں مطلب کہ important نہیں ہوتی مطلب کہ زیادہ آنے کا chance نہیں ہوتا آنے آنے مطلب یہ important تو ہوتے ہیں یہ topic میں نے آپ کو بتا دیئے لیکن یہ paper point of view کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں بہت کم مطلب کے question اٹھایا گیا ہے اگر ہم chapter 2 کی بات کریں تو یہ آپ کی پاس introduction to view basic اس میں کچھ آپ کے پاس topic ہوں گے وہ mcqs کے لئے important ہے اور کچھ topic آپ کے پاس جو ہے وہ questions کے لحاظ سے بھی important ہے تو پہلے 2.1 2.2 2.3 2.4 کی بات کریں تو یہ 4-5 topic ہیں جس میں introduction to visual basic آجاتا ہے history ویجول basic additions اس کے لئے ویجول basic IDE تو اس سارے آپ کے پاس آپ نے ایک دفعہ پڑھنے ہیں ان کو دھیان سے یہ mcqs کے لحاظ سے آپ کے پاس important ہوتے ہیں اس میں سے mcqs آئیں گے اس کے لئے آپ کے پاس components of IDE اور application development steps in VB جس کے اندر تین آتے ہیں آپ کے پاس topic drawing the user interface اس کے لئے assigning properties اس کے لئے attaching codes تو یہ آپ کے پاس تینوں میں سے آپ کے پاس long question آپ کے پاس ویپن میں آتا ہے تو یہ long کے لحاظ سے آپ تیار کریں گے آگے ہوں saving the project یہ بھی آپ کے پاس mcgoos کے لحاظ سے three basic controls label control, text box control اور command button control یہ بھی long کے لحاظ سے آپ نے تیار کر لینا ہے آگے 2.10 اور 2.11 کی تو یہ آپ کے پاس دونوں topic جو ہیں وہ یہ mcgoos کے لحاظ سے important ہے اگر ہم chapter number 3 کی بات کریں تو اس کا name ہے managing forms and controls managing forms and controls اس میں دیکھتے ہیں کون کو series important ہے 3.1 اور 3.2 والا topic جو ہے managing controls اور object properties یہ آپ کے پاس جسٹ آپ نے اس کی definitions وغیرہ کرنی ہے next بات کریں تو object methods اس کے علاوہ آپ کے پاس difference between properties and methods اس کے علاوہ object events event procedures, managing forms یہ سارے کے سارے آپ نے جسٹ ان کی جو ہے وہ definitions تیار کرنی ہے یہ زیادہ important نہیں ہے بس آپ نے ان کی definitions تیار کرنی ہے اور سارے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے تاکہ آپ کو جو کچھ چیز میں mcgoos وغیرہ آئیں تو آپ ان کو clear کر سکیں common keyboard events ہیں common mouse events ہیں اور focus ہیں یہ بھی آپ کے پاس جسٹ آپ نے ان کی definitions وغیرہ تیار کرنی ہے اس کے علاوہ اس میں جو زیادہ important چیزیں programs وغیرہ نہیں ہیں اس میں جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس میں جو definitions وغیرہ ہیں یہ سامنے آپ کے مارکپ کی ہوئی ہیں یہ آپ نے کر لینا ہے chapter number آگے بات کریں جس میں ایک اور آپ کے پاس آتا ہے page number 48 ہے page number 48 پہ آپ کو table مل جائے گا یہاں پہ لکھا ہے prefix control prefix control یہ آپ کے پاس نا mcqs کے لحاظ سے بہت زیادہ important table ہے تو یہ naming prefix ہے page number میرے پاس 48 ہے تو اگر آپ کے پاس اگر book change ہے کوئی اور edition ہے تو اس پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ table کہاں پہ ہے تو mcqs میں کئی دفعہ اس میں سے پوچھے گئے ہیں اس کے علاوہ بات کریں تو page number آپ کے پاس ہے ایک سکسی سیون پہ یہ بھی آپ کے پاس ایک topic ہوتا ہے model and model s آپ کے پاس یہ بھی important topic اس کو بھی آپ نے کرنا ہے chapter number 4 کی بات کریں تو یہ ہے programming in view basic یہ most important جو ہے chapter آ جاتا ہے اس میں آپ کی بات کریں important کی تو keywords ہیں 4.2 4.3 data types ہیں 4.4 variables variables کے اندر جو آتا ہے rules و variable names یعنی کہ names کیسے لیے جاتے ہیں ان کو rules کیا ہوتے ہیں ان کے تو یہ آپ نے کرنا ہے یہ آپ کے پاس جو پہلے 4-5 topic یہ سارے کے سارے definitions کے لئے ہاتھ سے important ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے تو یہ آپ کے پاس جو زیادہ تر اس میں جو آپ کے پاس یہ chapter ہیں just definitions کے لئے ہاتھ سے important جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا ان کے آپ نے just definitions ہی کرنی ہے اس میں آپ کے پاس آجاتا ہے concatenation آجاتا ہے concatenation یہ بھی important definition input and output آجاتی ہیں یہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ topic کے important definitions اور last follow topic comments ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں سپنٹس کہ آپ کے پاس ہر chapter میں last پہ programming exercise دی ہوتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ important ہوتی ہے میں آکے جا کے ان کے لئے chapters بتانے والا ہوں آپ کو programming exercise جو زر زر question آپ دیکھیں گے program دیکھیں گے وہ exercise سے ہٹھائے جاتے ہیں کچھ ایک دو values آگے پیچھے کر دے گا وہ statement تھوڑی بہت چینے کر دے گا لیکن programming exercise most most important ہوتی ہے اس کو آپ لازمی کر کے جانا ہے chapter 4 کی programming exercise ہے اس کو بھی آپ لازمی دیکھ لینا ہے programming exercise کریں تو most most important chapter ہے اس میں آپ پاس program آتا ہے جو basic ہمارا جو target ہوتا ہے program کو deal کرنا ہوتا ہے program آپ پیپر میں آتے ہیں کچھ ایک دو define ز آتی ہیں لیکن زیادہ تر آپ پاس program آتے ہیں ویل basic سے تو اس میں پیس 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 کر لینی ہے اس کے لابہ جو 5.2 ویل ایس کی تیار کرنا ہے اس کے لابہ بات کریں اس میں کوئی بھی چیز important نہیں ہے لیکن آپ اس کی program exercise ہے وہ دیکھ لینی ایک دفعہ تو جو important تھی 5.7 11 اور 16 والے program ہیں اس کو آپ لازمی تیار کر لینا اس لابہ پیپر میں آ چکے تو اس کو آپ نے دھیان سے کر لی رہے آگے بات کریں chapter 6 بھی student سے آپ کے بتا دوں میں کہ program اور mc کے لحاظ most most important is looping structures اس میں سے بھی ایک question آپ کے پاس program آیا ہو ہے 6.4 6.9 6.24 6.25 most most important program سے ان programming exercise ہیں ان کی دو solutions ہیں یہ پیچھے آپ کے پاس بک پیچھے دیئے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے ان کے solutions دیکھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 3.5 6.7.8.9 اس کے لابے 11 والا اور 17.20 اور 21 یہ زیادہ دفعہ جو ہے ویپر میں ریپیٹ ہو چکے ہیں تو یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے چیپٹر نمبر سیون کی بات کریں تو ارائز والا جو آپ کے پاس چیپٹر ہے جو اس کا سٹرکچر ہوتا وہ دیکھ لینا ہے اس کے لابے زیادہ امپورٹنٹ ٹوپکس بات کریں تو 7.3 ہے 4 5 6 7 اور 8 یہ پروگرامز ہوتے ہیں ارائز کے تو ان کے آپ لازمی ان کو تیار کر جانا ہے 3 4 5 6 7 اور 8 کو اس کے لابے جو آپ کے پاس 7.2 ہے سرچنگ ارائز یہ آپ نے کرنا ہے اور ایم سی کو لیت جیار کریں گے اب 2 ڈیمیشنل ارائز جس میں آتا ہے ایکس اینڈیویجوال ایلیمنٹ اف 2 ڈی ارائی اور آتا ہے اینڈیویجوال ایلیمنٹ ایلیمنٹ یہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں ایکسرسائز اس کی یہ آپ کے پاس پروگرامی ایکسرسائز اس کی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 6 کوشن ہے اور 6 کے 6 ہی ایمپورٹنٹ ہیں پاس پیپر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک دو آپ کے پاس پیپر میں ایک کو لازمی مل جائے گا کوئی پیپر ایسا ہوگا کمانڈ بٹن کنٹرول ہے اس کے پاس اس کے تینوں ٹپک آپ نے پڑھ لینے دیفنیشن کے لیے ٹیکس بوکس کنٹرول ہے اس کے لابہ لیبل کنٹرول ہے اس کے لابہ آپ کے پاس کمبو بوکس کنٹرول ہوتا ہے اس کے لاز ٹپک میں نے یہاں پہ نہیں کہا وہ آپ کے پاس ہوتا ہے ٹائمر کنٹرول وہ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے لابہ لیبل کنٹرول ہے ٹیکس بوکس کنٹرول ہے کمانڈ بٹن کنٹرول ہے یہ بس دیفنیشن آپ نے دیکھ لینے چپٹ نمبر ایٹ سے تو یہ آپ کے پاس بیسیکل میں نے آپ کو آج بتایا ہے جو ایمپورٹنٹ آپ کے پاس پروگرامز ہیں جن میں آپ کے پاس بیسیک میں سے ایمپورٹنٹ ہیں تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں لازمی کر کے جائیں ان کو انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا جو پیپر بن جائے گا اور اگر آپ کا کوئی کوشن ہے اس کے متعلق تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا لینے تو انشاءاللہ آپ سے ملتے نیکس ویڈیو کے اندر اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ